موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنجدی اور میرے ساتھی ہیں جناب ڈاکٹر عطاولک علیم صاحب اسلام علیکم جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت کی تھی میپل کی اس میں ہم نے میپل کو انٹروڈیوز کیا تھا اور اس کو استعمال کیا تھا کچھ سالو کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں جس کے انٹیگریشن میں کچھ سوال تھے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوال تھے انٹرپولیشن کے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ریورس آرڈر میں چل رہے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے سلوشن آف نون لینئر ایکویشن کی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سسٹم آف لینئر ایکویشن کی یہ کچھ اگزامپلز ہیں جو ہم سالو کریں گے پہلے بھی آپ نے کیوئی ہیں ان کو دوبارہ ہم کرتے ہیں لیکن کچھ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کے اندر تو ڈاکٹ ساب جب ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ سلوشن آف نون لینئر ایکویشن تو یہ بچوں کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے یہ میتھرز بتائیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوست آپ بتانا چاہیں گے بس یہ کافی سارے میتھرز نون لینئر ایکویشن سالو کرنے کے لیے ہیں اور ان تمام میتھرز کی اپنی یوٹیلٹیز ہیں ہر میتھرز میں کوئی آسانیاں ہیں اور کچھ ڈیفکلٹیز ہیں کچھ انسرٹینٹیز ہیں تو ان میتھرز کو مختصران یہی کہنا چاہیں گے بریفلی کے بی for example bisection method is a very convenient and definite method but it takes much longer and much slower regular falsی method method of iteration Newton-Raphson method they have some advantages اور وہ ان میں certainیتی ہے sometime they converges to the root very rapidly but again at times like سب سے زیادہ جو method utilize ہوتا ہے وہ Newton's-Raphson method ہوتا ہے لیکن it has uncertainties sometimes it does not converge and it suddenly it behaves in a erratically and it does not converge to the root but at the same time most effective یہ ہی ہے and in most cases it is successful تو اسی طرح سے ڈاکس صاحب تمام جو methods ہیں ان کے advantages اور disadvantages ہیں اسی لیے یہ سارے کے سارے methods develop کیے mathematician نے scientist نے اور وہ سارے ہم نے discuss کیے students applications بتائیں جیسے ہم نے آپ اس میں discuss کیا کہ یہ سارے methods بتانا تو possible نہیں ہے تو اس میں سے ایک آدھ method ہم لے لیتے ہیں اور اس کو پھر further explain کر لیتے ہیں اور اس کو پھر استعمال کریں گے یعنی MEPL کو استعمال کریں گے اس method سے swap تنے کے لیے تو میرا خیال میں یہ Newton Repson method اگر آپ اجازت start کرتے ہیں اور اگر آپ اس میں تھوڑا سا explain کر دیں بچوں کو کیا ہوتا ہے basically Newton Repson method we can start with the Newton Repson methods اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ actually ہم تمام methods کو دوبارہ repeat نہیں کر سکتے کیونکہ time limitation ہے کاش کہ اور time ہوتا تو پھر اس کو اور زیادہ ڈیٹیل سے discuss کر سکتے تو as a sample اور یہ it will work it will solve our problem it will give the illustration that is required تو neutrons اور یہ سب سے زیادہ utilize بھی ہوتا ہے آسان بھی ہے اس کی convergence to the root of non linear equation جس کا solution ہم نے معلوم کر نا ہے وہ بڑی rapid ہوتی ہے تو اس لئے ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں اور اس کی application by using naples دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم اس define کرتے ہیں اور root کی approximation لیتے ہیں تو first approximation اس کی is given by x1 is equal to x not minus f of x not divided by f dash at x not تو یہ اس کی first approximation ہے اور کیا ہے approximation that x1 will be approximating the root of the given nonlinear equation by using newton's method تو اس کے لئے ہمیں solve کرنے کے لئے first x not معلوم ہنا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے function کی value at that point calculate کرنی ہے اس function کا یا اس nonlinear equation کا ہم نے derivative لینا ہے اس derivative کی value at x not معلوم کرنی ہے جو ہمارا starting point ہے اس کا quotient calculate کرنا ہے تو x not minus that quotient will give us the first approximation to the root and that should solve and then we can take that value put it back in the equation and find out whether it is good enough or not does it give the solution or it does not so isi چیز کو ہم retrate کریں گے اگلی slide دیکھتے ہیں isi equation کو retrate کرتے ہیں اور x2 معلوم کرتے ہیں by the help of x1 جو ابھی ہم نے معلوم کیا اگر x1 root نہیں تھی تو پھر we go to x2 اگر x2 سے بھی کام نہیں بنتا in the same way اور x2 will be equal to x1 minus f x1 divided by f dash at x1 اور اسی طرح سے اگر x1 سے بھی root معلوم نہیں ہوتی we will go on to the next value and we will continue doing that the iteration continue رہ جی till we reach the required the desired root جس سے the equation جو ہمیں given ہے جس کا root ہم معلوم کر رہے ہیں when we substitute it that value in the equation we get left hand side equal to the right hand side that will give us the solution or let us call that in general terms جیسے divided by f x n to x n plus 1 kia hai x n plus 1 is giving us or approximating to the root of the nonlinear equation that we are trying to solve and the method that we are using is this کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ second order اس کی convergence ہوتی ہے تو اس لئے آپ دیکھیں کہ in fact بہت زیادہ بار ہمیں یہ iteration نہیں کرنی پڑتی اور عام طور سے تیسرے چوتھے تیسرے چوتھی iteration میں جواب آ جاتا ہے اگر جواب آ جاتا ہے and in most case it does تو یہ basically Newton Raphson formula کا جسٹ ہے اور اس کے بارے میں یہ explanation ہے تو اس کا جو algorithm ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے basically جو formula ہمارے پاس آیا ہے xn plus 1 is equal to xn minus fx and divide by f xn اس کو اگر ہم اس کے n کی value substitute کریں گے تو ہمارے پاس different values آتی جائیں جی جس x1 معلوم کرسکتے بناتے اور اس کے بعد کمپیوٹر پروگرام لکھنے کی کوشش کریں گے خود یا میں نہیں لکھوں تو آپ لکھ لیں اور ہم ایک routine استعمال کریں جو آپ کو button and fair سے مل جائے گی اور وہی ہم نے استعمال کی ہے اب یہ neutrons algorithm method جو ہے اس طریقے سے ہم نے last time کیا integration کے بارے میں کیا تھا interpolation کے بارے میں یا اس سے پہلے ہم نے differential equation کے بارے میں بھی یہاں پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں ایک یعنی کہ ایک equation دی گئے اس کو ہم نے solve کرنا ہے اور کہیں initial سے کسی جگہ سے start کر رہے ہیں یعنی starting point آپ کے پاس دیا ہے you'll have to proceed further اگر اس کو دیکھیں تو ہم نے ہمارے پاس الگوریتم میں الگوریتم میں دو ہی procedures ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا input دینا ہے اور آپ output expect کر رہے ہیں اگر وہ جو procedure بیش میں موجود اگر وہ سارے کام کر دیتا ہے اس data کے ساتھ جو آپ input کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو required output آجتی ہے تو آپ کا مسئلہ کھل ہو جائے گا اب دیکھیں اس کی value آپ xn پہ معلوم کر سکتے ہیں اس کی value اس کو derivative معلوم کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا اور سے دیکھیں سکرین کے اوپر موجود ہے input is equal to initial approximation p not or tolerance level to maximum number of iteration is n not اب output آپ کے پاس سلوشن p اور message of failure once again input is initial approximation p not tolerance maximum number of iteration is n not output approximate solution p or message of failure اب آپ کو ڈا بتایا تھا کہ یہ method successful بھی ہو سکتا ہے اور fail بھی ہو سکتا ہے اگر fail ہو رہا ہے کو condition ہو سکتی مثال کے طور سے f x method fail ہو گا اور ہم نے کافی وہاں discuss بھی کیا تھا جب lecture number 4 میں تھے مجھے exactly یاد نہیں لیکن ہم نے کافی اس کو discuss کیا ہے تو یہ چیز ہے کہ یا تو آپ کے پاس message of failure آ جائے گا یا آپ کے پاس solution آ جائے جو آپ نے کرنا ہے اب اس کو step by step computer programming کی language میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ how would you write computer program آپ depend کریں کہ آپ c میں لکھیں گے یا آپ matlab میں لکھیں گے یا آپ pascal میں لکھیں گے پاس کل language of the past ہو گئی لیکن that was very important step one میں set i is equal to one ٹھیک نہیں ہے i جو آپ کے پاس initial condition ہے اس کو آپ نے کہا start کریں i is equal to one i small i doesn't matter step 2 while i is less than n not do step 3 to 6 کیا کرنا ہے آپ n not ہے اگر آپ کے پاس i کی value ہے n not سے کم تو آپ نے steps 3 to 6 کرنے ہے اس کے بعد یہ no نہیں ہے خیال لکھئے n not ہے اس کے بعد step 3 میں آتے ہیں step 3 کے کے آئی کریں گ آئی کریں گ آئی دیکھیں سکرین کے موجود ہے آپ نے کیا کرنا ہے set p is equal to p 0 minus f 0 divided by f p 0 and we have to compute p i یہ سے آپ کے پاس p 1 p 2 p 3 p 4 معلوم ہو جائیں گے step number 4 if absolute value of p minus p 0 یعنی p minus p 0 کی value معلوم کریں difference معلوم کریں اور آپ sign کو بھول جائیں اور absolute value معلوم p minus p 0 کی the procedure was successful and then we stopped کہ اگر آپ کے پاس p آ گیا تو آپ کا procedure جو successful ہو گیا ہے and you would not proceed further یہ پر رکھ جائیں گے لیکن اب کیا ہوگا next step کے اندر ہمارے پاس set i is equal to i plus 1 اب کیا کرنا ہے i کو پھر بڑھانا 0 یعنی اب یہ بڑھ جائے گا پہلے p 0 تھا p 1 ہو جائے گا p 1 ہے to p 2 ہو جائے گا p 2 ہے to p 3 ہو جائے and so on so on and ultimately step number 7 you will get output اگر method fail to the method failed after and not iterations and not آپ کے پاس جو کچھ الگوریتم کو لکھا ہے یہ وڈ ان فیئر میں بھی ہے اور کسی بھی سٹینڈرڈ کی بک جو آپ کے پاس ہے numerical analysis جو کہ 2000 کے بعد لکھی ہوگی اس کے اندر سے آپ کو چیزیں مل جائیں گی اور پچھلے 200 سال سے چلتا آرہ ہے لیکن اب یہ کمپیوٹر پروگرامی کے format میں دیا ہے نفس اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو ایک اگزامپل ہم لے لیں بہت ضروری ہے یہ وہی اگزامپل جو ہم پہلے کی تھی اسی کو دوبارہ سے لیتے ہیں اس کو دوبارہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں once اگین وہی برڈن فیرز کی کتاب کے اندر جو روٹین استعمال کر رہے ہیں یا ان کی جو سی ڈی ہے اس کے اندر جو استعمال کر رہے ہیں اس کو لے اگزامپل دیتے ہیں جناب دیکھئے یہ ساتھ ساتھ سٹورنٹس کو بتاتے چلیں کہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ سٹورنٹس کو بھی ان کا ایکسس ہے ان کو بھی کنوینینٹ ہے اسے حاصل کرنا اور وہ پریکٹس ہے اگزیٹلی آگے چلیں یہ ایک اگزامپل ہے اور یہ اگزامپل کیا ہے using مپل تو سال ایک نون لینیر ایکویشن کوس ایکس مینس ایکس 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 کو آپ سالو کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر آپ کے پاس جواب سیکنڈ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس روٹین موجود ہے تو آپ کے پاس جواب فریکشن آف سیکنڈ کے اندر آجائے گا کیسے آئے گا یہ ہمارے پاس نیکس سٹائیڈ میں آیا کہ آپ کے پاس جناب یہ جو چیزیں تھیں بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو گئی اس لئے آسانی کے ساتھ حل ہو گئی اور آپ کو سمجھ میں آگئی کہ آپ پیچھے جو پاس سارا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے xn plus 1 is equal to xn minus fxn divided by f xn آپ نے فارمولا لگا رہے ایک دفعہ لگا رہے دو دفعہ لگا رہے اور جو بھی آپ نے ٹالرس لیول دیا ہوگا وہاں تک اس کا جواب آ جائے گا اب یہ بڑی سٹینڈرڈ سی روٹین ہے میپل کی اور اس کے ذریعے ہم نے سالو کر لیا یا کر سکتے ہیں لیکن یہ جو الگوریثم جو دیا وہاں ہے اس کے اندر سی دی کے اندر آپ کو اس ہم نے لے کے یہاں پر کیا کیا ہے ہم نے پاور پوائنٹ میں ٹرانس فارم کر دیا ہے آپ دیکھیں اس میں ٹرائی کرنے کی کوشش کریں تو آپ پاس بلکور اسی طریقے سے چیزیں آئیں گی اور یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ جب تک خود نہیں کریں گے تو یہ بات پوری نہیں ہوگی اب یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ الگوریثم 2.3 ہے یعنی 2nd chapter کا 3rd الگوریثم ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اور یہ Newton's method ہے کو استعمال کرتے ہوئی یہ الگوریثم لکھا گیا ہے اب اس میں کیا ہے input function f in terms of x پہلی چیز جو آپ سے مانگتا ہے جو CD پروگرام میں پیکیج ہے آپ کیا مانگتا ہے آپ f x بتائیں کہ ہے in terms of x بتانا ہے اور جو اگر y ہے تو آپ سپریٹ کر لینا ہے چیز کیا چیز ہے cos x 0 اور اس case میں f x cos x minus x ہے یہ آپ نے انٹر کرنا ہے پہلے انٹر کر دیا پہلے سٹیپ آپ کے پاس ہو گیا سیکھنڈ سٹیپ میں کیا ہے input initial approximation آپ کو کوئی initial approximation دیوی ہوگی جسے پی نوٹ کہتے پی نوٹ اگر نہیں دیوی ہوگی پھر آگے 981635 0.7853981635 یعنی کہ کتنے ڈیجٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 10 ڈیجٹ تک ہے 10 ڈیجٹ کی accuracy آپ کو required ہے پھر input tolerance آپ کے پاس کیا ہے 0.000005 یعنی کہ 10 to the power minus 5 کی آپ کے پاس یہ tolerance level ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا پہنچ گیا تو آپ stop کر دیں گے اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا یعنی کہ یہ 3 4 چیزیں جو input ہم نے بتایا تھا آپ کو وہ input یہاں پر 3 چیزیں بتانی ہے P0 آپ نے بتانی ہے اسی سے function بتانا ہے اور اس کے ساتھ طولنس level بھی آپ نے بتانا ہے کوئی چیز کوئی کوئی problem پھر اس کے بعد آپ سے پھر ہی پوچھے گا پیکج کیا پوچھے گا input maximum number of iteration and no decimal points وہ کہتا ہے maximum number of iteration آپ نے decimal point کوئی نہیں رکھانا ہے کہ اس کا ایک syntax ہوتا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے اس کا procedure ہوتا ہے اس کا مزاج ہوتا ہے اس کو آپ نے follow کرنا ہے اگر decimal point آپ رکھیں گے آپ دیکھیں گے تو شاید ناراض ہو جائے گا اور ناراض نہیں کرنا ہے اس package کو کیونکہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے جناب آپ نے لکھا 25 پھر میں بتاتا چلوں کہ greater than 25 نہیں ہے یہ وہ ہی اس syntax ہے point جو آتا ہے ناراض 25 next آپ سے پوچھتا ہے select output destination either on the screen or text file آپ نے اس کا جواب کہاں دیکھنا چاہتے ہیں text file میں دیکھنا چاہتے ہیں screen inter one or two ہم نے کہا اس کو screen پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں text file میں store کرتے پھریں یہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا جس وقت ہم batch processing کرتے تھے card وغیرہ ہوتے تھے ہم کیا کرتے اس card کو punch کرنے کے بعد جب processing لیے دیتے تھے تو وہاں پہ کہتے تیکس file کے اندر ہمارے پاس جواب آپ preserve کر دیں ہم بعد میں دیکھ لیں لیکن آج کل بڑے interactive computing ہو گئی ہے پیکج جگہ پہ جواب مل جائے گا تو یہ جناب ہم نے one انٹرک کیا کہ سکرین پہ جواب چاہیے پھر پوچھتا ہے select amount of output answer only all intermediate approximation اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ صرف جواب لے لیں یہ ساری intermediate جتنی بھی آپ کے پاس approximation ہوئی ہے جتنی بھی calculation آپ print کروالیں یہ آپ کی option ہے کہ اس کو print کروالیں ساری کے ساری جو آپ نے calculation ہوئی تھی جواب آپ کی اپنی خواہش ہے ہم نے کہا کچھ کری دو یہ جناب neutrons method سے ہمارے پاس جواب آگیا جو پی ہم نے calculate کیا تھا کہ کس طریقے سے میپل کو استعمال کرنا ہے اور میپل کی instructions کو بس follow کرتے جانا ہے اتنا آسان سی چیز ہوگئی ہے لیکن اب یہ بچے پوچھتے ہیں اکثر جب اتنی آسان سی چیزیں ہمارے پاس available ہیں تو آپ نے پیچھے چارز لیکشن میں اتنا مشکل کیوں لاغ آف given number تو وہ فورا calculator ڈھونتے ہیں اور اس میں سے کرنا چاہتے ہیں لیکن میری advice ہمیشہ students کو ہماری ہوتی ہے کہ وہ log کو calculate کرنا خود پہلے سیکھ لیں اس کے بعد بھلے calculator use کریں اس طرح سے اس کی بھی جو techniques ہیں جو اس کے پیچھے algorithm ہے جو methodology ہے وہ ایک بار سیکھ لیں اس کے بعد بھلے چاہیں تو پیکیج use کریں سوفٹوئر use کریں اپنے program لکھیں اور یہ آسانیاں computer کی وجہ سے ان کو utilize کریں جناب ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ سارے چیزیں پیچھے calculation کیا ہو رہی ہیں جب یہ آپ کے پاس پی آیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ الگوریتم چل رہا ہے calculation میں لگا ہو ہے computer اور اس نے calculation کرنے کے بعد پی بتایا آپ کو f بتایا تو اس نے زیادہ کیا کیا ہے labor کام جو پہلے خود کرتے تھے لیکن اس کو کسی نے سکھا ہے کسی کو کرنے پڑی ہے اور اس پروگرام کے لیے سارے الگوریثم عمل کیے ہیں کھیک ہے کھیک 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 چاہیے کھیک اتنی اقلیسی چاہیے پھر آپ کو چینج کرنا پڑے گا آپ چینج کیسے کریں گے اسی اس میں اپروکسیمیت سلوشن کیا گیا 0.73908513 once again 0.73908513 fp آپ کے پاس 0 آگیا اور number of filtration 3 ہے tolerance کی لیویل کیا ہو گئی 5 into 10 to the power minus 5 یعنی کہ اتنی اقلیسی کے ساتھ آپ کے پاس جواب آگیا اور یہ آپ نے کیلکلیشن کرنی ہے اگر آپ کریں گے اور دیکھیں گے مشکل سے دو منٹ لگیں گے جو ٹائم لگا ہے وہ صرف input کے اندر ہے جو آپ اس کے اندر ٹائپ ان کریں گے ورنہ جواب تو فورا آجائے آگے جنگے آپ درکر صاحب یہ ایک نئی اگزامپل ہے ہمارے الیبریٹ کرتے ہیں لیکن اٹ سیم ٹائم سٹوڈرز کو ہماری ایڈوائیس ہوگی کہ وہ جتنی زیادہ اگزامپل خود کریں بار بار چینج کر کے بار بار ورائیٹی کے ساتھ تو اتنی ان کی پریکٹس ہوگی اتنی ان کی کمانڈ اس کے سبجیک کے اوپر زیادہ ہوگی اتنی ان الگوریتم تھرو میپل اور یہ برڈن ان فیر سے لیا گیا ہے آج لکھا ہوا ہے کہ یہ الگوریتم نمبر ٹو پوائنٹ ٹری ہے یہاں لکھا ہوا زیرو ٹو ٹری آ رہا لیکن اٹ ریفر ٹو ریلی چیپٹر ٹو پوائنٹ ٹری تو اس میں جو پروگرام لکھا ہے جس طرح سے ڈاکٹ صاحب نے سوڈو کوڈ بھی آپ کو ایکسپلین کیے تو ہمیں جو چیز پہلے جو بھی اس کا پروگرام ہوتا ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے نیوٹن رفشن فرمولے کے حساب سے جو ہم نے آپ کو شروع میں لیبریٹ کیا جس کو ڈیمانڈ بھی کرنے کوشش کی کہ ایکس این پلس ون از ایکس این مائنس ایف اف ایکس این دیوائیڈ بائی ایف ڈیش ایکس این تو اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں انپوٹ چاہیے ہم نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمیں کیا ٹولرنس لیول چاہیے یعنی ہم کتنی ایکوریسی ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہماری اپنی چوائز ہے یا اگر ہم کوئی انجینرین پرابلم کر رہے ہیں کوئی ریال پرابلم کر رہے ہیں تو ہماری ریکوارمنٹ کیا ہے اس کے حساب سے جو سوٹیبلیٹی ہوگی اس حساب سے ہم دیکھ راؤن تو اس کے حساب سے بھی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے انپوٹ دینی ہے اور انپوٹ دینی ہے فنکشن کی یعنی جس ایکویشن کو ہم نے سال کرنا ہے اس کو ہم ایس فنکشن ٹریٹ کرتے ہیں f ایکس پھر اس طرح سے ہم نے ساتھ میں طولرence لیبل دینے ہے that is for accuracy and then پی نوڈ جیسے کہا سامنے that means our initial guess اگر وہ دیا ہوا ہے بہت اچھا ہے نہیں دیا ہوا it is your choice you choose what you consider fit اور آپ ان چیزوں کی پریکٹیس کریں ان کو بدل بدل کے different values دیکھ اور دیکھیں ہوتا جو fx کی ذریعے ہم express کرتے ہیں تو یہاں پر it could be any function of x so that can be transcendental function trigonometric function polynomial exponential its combination ہم نے یہاں پر پچھلی بار دوسرا function تھا cos x minus x تھا یہاں پر ہم نے for a variety again جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس کو بدل بدل کے کریں ہم نے بھی ایک change کرنے کی کوشش کی اور sin x minus 1 لے لیا simple enough equation ہے اگر ہم اس complicate بھی کریں تو تب بھی computer نے اس کو اس طرح بڑی جلدی solve کر لینا ہے تو اس لیے سمجھنے کے لیے simple equation بھی اتنی جتنی کے complicated then it is expecting an initial input initial input کی value ہم نے یہاں رکھی 0.17853 جان کے ہم نے بہت سارے decimal point آگے نہیں دی اور ہم نے صرف اپنے آپ کو restrict رکھ اس پر it could have been 0 it could have been 1 جو بھی آپ appropriate سمجھیں starting point ہم نے دی لیکن starting point ایک اچھا guess ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا guess ہو جس کی validity نہ ہو یہ اچھا guess ہم کیسے کرتے ہیں obviously it is our experience or it is our experience of the functions that we are dealing with یہاں پر function sin x sin x کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنے عام طور سے اگر sin x کی root معلوم کرنی ہو تو zero two two pi کے اندر اندر ہوگی یا اس کو وہ repeat کرے گا لیکن minus one ساتھ لکھنے کے ساتھ level of complication یعنی slight variation بیچ میں آگئی ہے so somewhere between that ایک answer جو ہے وہ بڑا ایک مناصب رہے گا تو input tolerance 0.0005 رکھی ہے it could have been even better 10 0 لگا کے 5 کر دیں it could have been worse than this کہ ہم اس کو 0.05 رکھ دیں تو یہ آپ کے مرضی ہے لیکن just for the sake of solving the question ہم نے یہ چوز کی تو آگے دیکھتے ہیں input maximum number of iterations no decimal point تو اب input میں جو syntax ہے وہ ایک number expect کر رہا ہے program اور اگر decimal point ہوا تو جیسے دیکھت صاحب نے بھی پہلے کہا کہ وہ اس کو accept نہیں کرے گا اور rejection میں answer آئے گا یا error answer دے گا so اس لیے یہ ضروری ہے کہ we asked تو input should be maximum number that of the iterations that we want to give so we want the computer to try 25 iterations اب answer اس میں پہلے بھی آسکتا ہے 25 میں نہیں بھی آسکتا ہے لیکن جو بھی صورتحال ہوگی وہ آؤٹپوٹ میں ہمیں پروگرام بتا دے گا کمپیوٹر بتا دے گا select آؤٹپوٹ destination تو again destination whether we want it on the screen or we want it on the text file or even اگر ایک option printer کی بھی رکھی جا سکتی ہے لیکن it is the same thing بہار hal اس وقت ہمارے لیے screen is the important thing تو ہم نے option 2 یعنی screen کے اوپر ہم output رکھی وہ چاہتے ہیں and then the program asks for the amount of output صرف answer چاہیے یا all intermediate approximations جو آئیں calculation میں وہ تمام چاہیے and we say we chose that we want all approximations ہم صرف 1 بھی لکھ سکتے ہیں لیکن 2 بھی لکھ just to see variations کے آتی ہیں تو آگے چلتے ہیں اور یہ output ہمارے پاس آئی اور ہم یہ program دیکھتے ہیں کہ p کی value p corresponds to the root in that given iteration اور f of p is the total value یعنی جب p کو substitute کرتے ہیں f of x میں تو ہمارے پاس جو value آتی ہے وہ یہ ہے تو اگر آپ اس کو دیکھ یں اور اس وقت سکرین میں صرف seven iterations show ہو رہی ہیں اور اگر دیکھیں as we make progress جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں we are coming closer to the root کیونکہ answer جو ہے وہ zero سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے fantastic اور اگلی سکرین پر آپ دیکھیں تو پندرہ iterations کے بعد there is large number of iterations پندرہ iterations کے بعد 1.57076292 کے پر ہمیں جو answer ملتا ہے وہ minus 6 into 10 to power minus 10 آتا ہے fantastic accuracy that the computer obtains اور the program obtains اور یہ ہمیں answer مل جاتا ہے یہ اب یاد رکھیں کہ ایک ہی stroke میں کئی چیزیں کر رہا ہے number of iterations ہم نے پندرہ کی پچیس کہیں تھی لیکن اس نے پندرہ میں ہی ہمیں جواب کر کے دے دیا اور because it meets the criteria of our input جو ہم نے شروع میں رکھا تھا کہ ہمیں tolerance level چاہیے root of the equation چاہیے تو پچیس کی تو maximum number of iterations تھی پندرہ میں ہی answer ہو گیا تو انہوں نے اس کو پندرہ میں ہی computer نے جواب دے دیا approximate solution is shown as 1.57076292 with f of p یعنی root کی جو equation f of x کی equation when that p is substituted into equation is this which is almost equal to zero in fact it's such a small number it's negligible number of iterations جو total کرنی پڑی وہ بھی data ہمارے پاس دیا گیا ہے وہ پندرہ ہے اور the tolerance level that was there is also indicated یہ ہم نے انہیں پہلے ہی بتایا تھا تو یہ دیکھ صاحب all together یہ ساری exercise تھی آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا خودصورتی سے انہوں نے almost perfect answer دیا اور حالانکہ non-linear equations تھی اس کا solution اتنی آسانی سے نہیں ملتا but it was for all practical purposes very close to یعنی بہت اچھی route اس نے calculate کی تو it shows the utility of the program as well as the method Newton's method اب ایک اور جو examples موجود ہیں bisection method کی وہ کر لیتے ہیں quickly کوئی دوسرا method بائی سیکشن method دیکھ لیتے ہیں یہ once again آپ کے screen پر آیا ہے کہ algorithm 021 یعنی کہ 2.1 algorithm اس کو دیکھتے ہیں bisection method ہم نے آپ بتایا تھا اس کے اندر آپ کیا کرتے interval لیتے دیکھتے ہیں this is the bisection method یہ آپ کو بتا رہا ہے وہ روٹین ہے وہ بتائے گا کہ کون سا method آپ follow کر رہے ہیں second is input the function fx in terms of x یہ وہی چیز آپ سے پوچھ رہا ہے وہی چیز مانگ رہا ہے کیونکہ وہی routines ہیں اس ہی طرح ہی ہیں this is a simple algebraic equation x to the power 3 plus 4 x to the power 2 minus 10 اس کو کیا کرنا ہے اس کو solve کرنا ہے اس کو solve کرنے کے لیے وہی input parameters ہم نے دینے جو آپ کے سمیٹ کر رہے اس کے end points کیا ہے a ہمارے پاس چھوٹا point ہے b ہمارے پاس زیادہ بڑا point ہے یہاں سے start کر کے جہاں پہ ہم نے جانا ہے ٹھیک نا a is the lower end b is the upper end تو وہ ہم نے یہاں پہ substitute کرنا ہے separated by blank وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے insert کرنا ہے اب آپ کے پاس interval 1 2 ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے اندر 1 2 کریں 1 2 اگر آپ نے 1 2 خالی لگ دیا تو اس کو 12 presume کرے گا اور کو کوئی error دے 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 گا اس کو اس طریقے سے follow کرنا ہے ہم نے 1 2 کیا اور input tolerance آپ سے پوچھ رہے input tolerance آپ کے پاس 0.0005 یعنی کہ آپ کے پاس 10 to the power minus 4 5 into 10 to the power minus 4 آپ کے پاس tolerance level ہے پھر کہ اگر input maximum number of iterations no decimal point کو کہتا ہے کہ کوئی decimal point نہیں کرنا ہے اور آپ maximum number select output destination یہ بھی بچے اچھا کام کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کو کام پہ لگا گے خود اپنا دوسر ایکٹیویٹی کرتے تو یہ ڈاکٹر صاحب ان میں ہنس ہے کہ select output destination پہلے چیز کیا ہے screen پہ number text file پہ اور enter one or two آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے جیسے بتایا کہ screen پہ ہم جواب دیکھنا چاہتے ہیں پھر ہم نے one insert کیا one enter کیا پھر وہ پوچھتا ہے select amount of output answer only all intermediate approximation enter one or two ہم نے کہا کہ ہمیں ساری چیزیں بت دکھاؤ کہ تم نے calculation صحیح بھی کیئے نہیں کیونکہ میں نے ہے آپ کے پاس تو آپ جا کے دیکھیں اور Sunday لگائیں ان ساری calculation کو جو کے ایک second کے اندر انہوں نے کر دی ہے bisection method میں آپ کو کیا کیا ہے ایک طرف p ہے ایک اگر p کی value آپ کے پاس 1.50 ہے تو fp کی value کیا تا دی آپ کو 1.6 2 1 0 9 3 8 10 to the power minus 1 ہے ٹھیک ہے آگے چلیں اس میں آپ کے پاس 4 5 6 7 8 9 10 11 iteration موجود ہیں جو آپ p value دیکھتے جائیں آپ کے پاس fp value آتی جائے گی یہ بات ٹھیک ہے اس کو جب آپ start کرتے ہیں یہ جو چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ آ رہی ہیں جس کیا کیا پر requisites ہیں پہلی چیز یہ کہ آپ کے پاس کمپیٹر ہونا چاہیے کمپیٹر اچھا powerful ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس license software ہونا چاہیے دوسری چیز یہ آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے کون سی button چیز یہ button fair کی proper cd بھی ہونی چاہیے یہ کنڈیشن ہیں جب یہ سارے چیز آپ کے پاس موجود ہوں گی آرام سے بیٹھیں گے آپ سوال کر رہے ہوں گے تو پیتے نہیں آپ تو cold drinks پیتے ہیں fizzy drinks پیتے ہیں چیز کوئی بات نہیں وہ بھی پیئیں اور یہ ساری calculations calculate کرنے کی کوشش کریں آپ نے calculate کرنا ہے آپ نے ایک button دبانا ہے آپ کو جواب مل جائے گا کیا جواب آئے آپ کے پاس approximate solution p is equal to 1.36 47 64609 once again p is equal to 1.36 47 4 609 اور f p آپ کے پاس کیا ہے point minus point 007 98 926 اتنی iteration کی آپ نے gear iteration کی آپ کے پاس tolerance level کیا آگیا 5 into 10 to the power minus 4 جو چیز آپ کو چاہیے تھی اسی کے ساتھ جواب آگیا اور یہ کتنی آسانی کے ساتھ solve کر لیا گیا ہے آپ ذرا اس کو خود try کر کر سکتے نہیں کر سکتے جی ہاں ضرور کرنے کی کوشش کریں ایک دفعہ تاکہ آپ کو confidence ہو جو کمپیوٹر پیچھے کام کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے جندی سے کر لیتے ایک ایک example ہے بائی انپوٹ ایڈ پوائنٹس ایڈ پوائنٹس آپ کو کیا دیئے ہوئے اے اور بی آپ کو دیئے ہوئے وہ کیا ہے آپ کے پاس 1 2 ہے فرص کر لیں ٹھیک ہے 1 2 یعنی from 1 to 2 آپ نے دیکھنا ہے طول ریل وہی ہے 5 10 to the power minus 4 ٹھیک آپ نے انپوٹ کر دیا اور کیا چیز ہے میکسم نمبر ایٹریشن کتنی چاہیے جس میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہو چاہیے آپ نے کہا 25 انٹر کر دیں پھر اس کے بعد آوٹپوٹ دیسنیشن کر لیں کیا آپ سکرین پر چاہتے ہیں یا آپ ٹیکس فائر میں چاہتے آپ نے سکرین پر چاہتا ہوں وہ انٹر پہ آپ کے پاس موجود ہیں اس میں تین اٹریشن نظر آ رہی ہیں پہلی اٹریشن میں ہمارے پاس پی کی ویلیو 1.5 آگئی ف پی کی ویلیو ہمارے پاس 2.375 آگئی لیکن ثرڈ اٹریشن میں پی کی ویلیو آپ کے پاس 1.375 جب ف پی کی ویلیو آپ کے پاس 1.6210938 into 10 to the power minus 1 ٹھیک ہے نا یہ تین اٹریشن ہیں لیکن آپ نے اس کو کہا تھا کہ 25 اٹریشن کرنی ہے اب آگئے بھی جواب ملتا ہے ہم نے پریس کیا پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس اور جواب آیا اور ہمارے پاس اٹریشن آئیں اور اٹریشن کتنی آئیں ہم نے کہ 11 اٹریشن آپ کے پاس آگئے ہم نے اس کو 25 اٹریشن کے لیے کہا تھا لیکن 11 کے اندر ہی اس نے کیا کیا کالکوریٹ کرنے کے بعد اس پر کیا آپ نے جو کنڈیشن بتائی تھی اس پر آپ نے رکھ رکھ نا کہ یہ اور fp کی value آگئی minus 7.9892590 into 10 to the power minus 3 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 11th iteration میں p کی value آگئی fp کی value آگئی اب کیا کریں گے آپ جواب لگ لیں جواب آپ کے پاس print out ہو آگئے کیا ہے approximate solution once again approximate solution p is equal to 1.36474609 یہ کتنے decimal places تک ہے 8 significant digits تک جواب موجود ہے اور اسی طریقے سے fp کی value آگئی آپ کے پاس minus 0.00798926 ٹھیک ہے so that's what the answer of fp is number of iteration کتنی ہوئی 11 tolerance level کیا ہے آپ کے پاس 5 into 10 to the power minus 4 0.0005 یہ جنب آپ کے پاس جواب آگیا simple سا جواب straight forward سا آگے چلیں next دیکھیں next ہمارے پاس کیا چیز ہے اس کو جانے سے پہلے پھر میں آپ بتاتا چلوں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے وہ example کی ہے جو بدن فیر کی کتاب میں دیوی ہے اور وہ ہی ہم نے سی ڈی میں quickly کرتا ہوں اس کے بعد آگے چلتے ہی اس میں کیا کرنا ہی input the function fx in terms of x ہمارے پاس function کیا cos x input end points ہیں end points کیا آپ کے پاس a or b a lower end separated by blank کہ آپ نے اس کو الگ الگ کرنا ہے ہم نے کہا جو ایک پاس lower end پہ آپ پاس one ہے higher end پہ two ہے یعنی one space two آپ نے type کیا type کرنے کے پاس enter کریں اور آپ سے پوچھا کہ input tolerance کتنی ہے وہ آپ نے enter کرنی ہے 0.0005 وہ آپ نے type کیا enter کیا آپ کے پاس پاس کیا آیا next ایک اور چیز آپ سے پوچھنی اس نے وہ کیا کہ maximum number of iterations no decimal point place آپ نے کہا number of iteration 25 آپ کی مارز یہ 50 لگ دیں 25 آپ نے لگ دیا پھر آپ سے پوچھتے ہیں select output destination کیا ہے would you like to get the answer on screen or in text file آپ نے کہ screen کے اوپر چاہیے 1 put کرنا سوال پوچھا گیا because this is an interactive sort of package جو آپ سے پوچھتا جا رہا ہے اور آپ کی choice کے مطابق جواب دے گا select amount of output کیا خالی آپ جواب چاہتے ہیں if you want only the answer you can just enter one if you want all the intermediate calculations and اس print out چاہتے ہیں اس پاس bisection method سے کیا ہے bisection method سے ہمارے پاس یہ جواب آگیا P اور FP یہ آپ کے پاس table ہے جس کے 3 columns ہیں اس کے اندر پر 5 iterations ہیں لیکن ہم نے 25 iterations کے لئے کہا تھا اب next slide پر جائیں گے پر چل جائے گا starting the first iteration میں P کی value کیا ہے 1.5 ہے FP کی value 7.07 ہے اسی طرح یہ پی کی value جب آپ کے پاس 5th iteration میں 1.593 7 ہے اور FP آپ کے پاس کیا ہے minus 2.295 and so on so forth ٹھیک بات ہے یہ 6th iteration میں آپ کے پاس جواب آیا P کی value 1.57 8 125 اور FP کی value آگئی minus 7.328607 6 into 10 to the power minus 3 and so on so forth یہ بھی اتفاق سے بات ہے کہ یہ 11th iteration کے بعد آپ کو tolerance level مل جائے گا now the answer is approximate solution P is equal to 1.57080078 once again 1.57080078 یہ بھی ہم نے 8 significant digit تک دیکھا FP کی value کی آگئی آپ کے پاس that is equal to minus 0.00000445 اور آپ نے number of filtration کتنی کی 11 کی اور tolerance level آپ کے پاس وہ ہی ہے کتنا ہے 5 into 10 to the power minus 4 یہ جناب آپ کے پاس جواب آیا اگر آپ دیکھیں تو calculate جتنی جناب ہم نے کامی سارے method ان کو بتا دیئے ایک method اور دیکھ لیتے ہیں فار اگزامپل جیسے false position کا method ہے یہ سکرین کے اوپر آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ refer کرتا ہے section 2.5 of burden affairs books اس میں یہ discuss کیا گیا اور اس کے حساب سے algorithm number 0 to 5 mention ہے تو again maple کے لیے جو algorithm ہے وہ ہم نے pick کیا جو آپ کے سامنے اس وقت screen پر آرہا ہے اور ہم نے equation input function کے لیے لیے اس کو absolve کرنا اس non linear equation کو by using method of false position so پہلے the input the function is asking for or an f x in terms of x and the function we have chosen is cos x minus x input end points p naught such that they are p naught is less than p 1 separated by a blank space again تقریبا اسی طرح کے سارے روٹین ہے وہ format ہے تو ایک blank space کے ساتھ interval demand کر ہے program so جو interval ہم نے diya 0.5 سے 0.7853981635 دیا ہے تو اس میں یہ چیز consider کرنے کی ہے اور آپ اس کا خیال رکھیں again بات syntax پہ جاتی ہے کہ the program demands or it requires that p naught is less than p 1 تو جو پہلا p naught ہم نے دینا ہے وہ less than ہونا چاہیے آپ کے subsequent points سے اگر غلطی سے جو کہ کسی وقت ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس کو زیادہ دے دیا تو آپ کو error result آئے گا اور program will not be able to continue بے شک اس کو try کر کے دیکھ لیں سکرین ویدھر سکرین اور دی ٹیکس فائل تو ہم نے اس کو ٹیکس فائل کے اوپر نہیں دیا اور سکرین ڈیمان کی ہے تاکہ ہمیں دکھائی دے کے کیا ریزلٹ آتا ہے تو we have chosen the option 1 1 refers to screen then the program asks select amount of output whether we want the answer only or we want all intermediate computations so we have again chosen 2 that means we want all the details all the working that the computer program has done if we look at that then the answer that we have by using methods of false position that for p equal to 7.36384139 into 10 to power minus 1 fp is equal to 4.517 and so on into 10 to power minus 3 quite close to 0 although not 0 so isi tarah se 4 iterations ke baad hamarai paas approximate answer p is given as 0.739 0.73908486 with fp equal to 0.000045 to number of iterations jo altogether kiya gaye wo kul 4 hain the tolerance level is as required and therefore the answer that has been given the approximate answer is 0.739 0.739 0.8486 to duck saab ya false position ke zariye ya algorithm hum na use kiya aur maple paas apply karke ya result hai aur 4 iterations be uns nye jvaab nikal diya so it was so quick jabke we were saying ke wo 25 iterations karay it was not required joh to tolerate tolerance level tha woh hum hum nye joh demand kia 0.5 into 10 to power minus 4 وہ صرف 4 iterations میں achieve ہو گیا وہ use na rog گیا یہ computer کی efficiency ہے یا ہماری efficiency کہ ہم نے سوال ایسا دیا رہا ہے یہ computer کی efficiency ہے program کی efficiency ہے سیکھ ہے جناب یہ computer کی efficiency ہے کہ اتنی جلدی آپ کو جواب مل گیا اس کے بعد جلدی جلتے ہیں ہم آگے system of linear equations کے اندر system of linear equations ہم بات چیت کر رہے تھے ہم نے آپ بتایا Gaussian elimination method بتایا Gaussian Jordan elimination method Crouse reduction method method Gauss Reteration method relaxation matrix inversion یہ چیز ہے آپ کی سکین پر اس کو غور سے دیکھ لیں جناب example لے لیتے quickly once again algorithm 6.1 یہ Gaussian elimination method ہے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے array arrange کرنا ہے the array will be input from a text file in the order kis طرح سے کرنا ہے پہلے a11 a12 a1 n plus 1 and so on so forth a2 a21 a22 a2 n plus 1 and so on so forth last میں کیا آئے آپ کے paas an 1 an 2 یہ خیال لکھنا ہے اس کے بعد next step پہ کیا ہوگا ہم سے یہ پوچھے گا آپ کا program ہے has the input file been created ہم نے کہنا yes or no obviously جواب ہونا چاہئے yes input the file name in the form drive جس جگہ پہ file موجود ہے وہ آپ یہاں پہ enter کر دیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا نا کہ basically آپ کیا کرنا ہے equation کو solve کریں systems of linear equation پہ آپ کے پاس matrix دی ہوگی اور اس کو اس طریقے سے data file کے اندر آپ نے enter کرنا ہوگا اور یہاں ہم recall کریں گے اب آپ نے Input number of equations and integer آپ کے پاس 4 تھی choice of output method کے پاس output to screen اور output to text file آپ نے وہی کر دیا number one کے output to screen اس کے بعد gaussian elimination نے آپ کو یہ جواب دے دیا ہے جس کے اندر آپ کے پاس solution set آگیا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے کوئی problem اس کے اندر وہی چیز ہے صرف ہم نے اس کو ریپیٹ کیا ہے آپ بھی اس کو کر دیکھیں یہ gaussian elimination method سے اس کے بعد اگر jacobies method for linear systems کے لئے ہو اس کے اندر بھی اس طریقے سے ارے کو arrange کرنا ہے جو آپ کے پاس ایک matrix form کے اندر دی بھی ہوگی ہے اس کا نام آپ انٹر کر نے انٹر کرنے کے بعد پوچھے کہ number of equation کتنی ہے آپ نے کہ 4 5 6 انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد پھر پوچھے کہ tolerance level کیا ہے یہاں پہ اپنے کہا 0.001 ہے یا 10 to the power minus 3 ہے اور کتنی iteration کرنی ہے آپ نے 15 25 کہ سکتے ہے یا output to text file ہے آپ پوچھے 1 اور 2 انٹر کرنا ہے آپ نے کہ 1 انٹر کرتے ہے یہ آپ کے پاس جناب جواب آگیا the solution vector is کیونکہ آپ کیا اور x4 is 0.999 78598 using 10 iterations اور tolerance level کیا آپ کے پاس 1 into 10 to the power minus 3 یہ جناب آپ کے پاس جواب آگیا جو آپ کو required تھا جو آپ نے condition لگائی تھی ان conditions کو فالو کرتے وے آپ کے پاس answer آگیا اب آپ دیکھیں بھوڑ سے تو بسکلی کیا جواب آیا جو ہمارا جھٹکا method ہے اس میں x1 کی value 1 آگئی x2 کی value 2 آگئی x3 کی value minus 1 آگئی اور x4 کی value بھی 1 آگئی ٹھیک ہے نا اگر most approximate کرنا چاہے لیکن ہمیں تو significant digit تک چاہئے 10 significant digit تک تو یہ آپ کے پاس جواب آگیا ہم نے بڑی کوشش کی راکس صاحب یہ جتنے بھی maximum ہم بتا سکتے ان کو بتا دیں ٹھیک ہے time کی پھر بڑی limitation ہے کچھ آج سیں گے بس lecture summarize یہی خواہش رہی کہ کاش اور time ہوتا اور ہم آپ کو اور examples کرا سکتے لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم اس سے زیادہ اس کے ساتھ ہم نے method of false position discuss کیا by section method discuss کیا اور maple کے ذریعے اس کی examples دی system of linear equations میں سے پھر ہم نے elimination method اور jacobbe's method کو mention کیا اور discuss کیا اور اس کی examples دی تو یہ بھی اگر اور موقع ہوتا تو باقی examples بھی دیتے تو اس سے زیادہ ڈاکسہ چانس ہی نہیں تھا اور یہ بھی illustration کے لئے کافی ہیں اور یہ guideline دیتی ہیں to the students کے اگر وہ اسے follow کریں تو پھر جتنی مرضی practice کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس black board پیچھے نہیں ہے یہ ملٹی میڈیا سے اور پاور پوائنٹ سے یہ lectures ہو جاتے ہیں جناب آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ lectures ہیں ورچول یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے اور ورچول یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھئے گا exercises جاری رکھئے جس میں mental physical اور mathematical exercise ہیں ٹھیک ہے اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھئے گا مجھ کو میرے ساتھی رکھر اطاولہ قلیم صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم سلام علیکم